ماں کا لفظ اتنا میٹھا ہے اور جس کے پاس مہائیں ہوتی ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہوتی ہیں بہت زیادہ خوش نصیب ہوتی ہیں ایتابا نیچے ٹیلا اوپر سورج آسمہ بہت پیارا منظر پیش کر رہے ہیں بیچ جو گل سڑکے وہ بیچ میں ڈلتے رہتے ہیں اور جب موسم آتی ہے تو وہ چیز اوگ آتی ہے اچھا وہ کبوتر پکڑنے کے لیے نا یہ ایک جال مگرہ ہے چھو باگ رکھنا پڑتا ہے پچھو کو بلائیں گے اور بانٹیں گے ان کو کھلائیں گے چلیں یہ بھی ٹھیک ہے آج دوسرا دن ہے نا بجلی لے لیا نا تو اللہ باکر نے ہوا دے دیا آٹومیٹک لی بیچارے آتے ہیں گھر میں چکر وغیرہ لگا کے سامنے کوئی آیا تو اس کو ڈس لیا پھر نہیں تو پھر چلے جاتی نہیں تو پھر چلے جاتا ہے سردیب تو نہیں لگی ایسے کمپراکس لیتا ہوا خوشی سے لیٹ جانے کی وجہ سے نا آج دوسرا تیسرے دن ہے نا باہر نماز ادا کرتے ہیں اور آج تو ایسے بھی تھوڑی تھوڑی سردی لگ رہی ہے مامو نے موبائل شاہد لے لیا ہے مامی سے مامی ایسے لگی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خرافیت ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی ٹک ٹاک ہیں ابھی ہو گئے شام کھانے کی تیاری کر رہی ہوں کھانے میں بنا رہی ہوں انڈے اور فیدہ جان کے لیے بنا رہی ہوں قدو شریف امی کو دے دیا ہے مثالیں اممہ جان مثالیں بنا رہی ہیں ساتھ میں زیسٹر اور مہک بھی بیٹھی ہوئی ہیں اب بیچاری مہک جو ہے نا سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے ایسے بیٹھی ہوئی ہے لائٹ تو ہے نہیں اب کیا کریں کیسے عبارتی ہیں بھریں اور کیسے کام کریں تو یہ اللہ کا شکر ہے بس نل ہے انڈے یہاں پہ میں نے رکھ دیا ہے میں نے کہا دھوک ہے نا اچھی طریقے کے ساتھ تو پھر اس کو اوبلنے کے لیے چھوڑوں گی قدو جو ہیں وہاں پہ چڑھا دوں گی قدو تو نہیں ہے اس میں انڈے ہیں اس میں انڈے انڈے ڈالنے ہیں قدو میں نے انڈر چڑھا دیا سلندر کے اوپر یہاں پہ ابھی انڈے اوبلنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں اس کو دھو دھوک ہے نا ایسے ڈالتی جاؤں گی پانی بھی گرم ہو گیا تو بھر جلدی سے اس میں چھوڑتے ہیں انڈے آج ویسے بھی لیٹ ہو گئی پتہ نہیں بڑی سسٹر کیا بنا رہی ہے بڑی سسٹر کیا بنا رہے ہو اچھا دال بنا رہے ہو بہت ایسے ہو گئی بڑی خالہ جو ہے نا دال بنا رہی ہو اور دال بن بھی چکی ہے ٹائم کے ساتھ آج دال بنا لیے بڑی سسٹر نا مجھے سختی ہے میں جو نا میں صبح نہیں مانگواتی بھول جاتی ہوں شام کو مانگواتی ہوں یہ میری بڑی خراب آتا ہے میری خراب آتا ہے میں بھول جاتی ہوں کام کام ہے ناشتہ بنا کے ہٹو تو پھر وہ دوپیر کھانا آجاتا ہے اس کے بارے میں سوچو پھر اس کو سوچے سوچے تھوڑا سا جو اپنا پھر گھر کا لوگ کا اس کا ایسے ایسے کرتے کرتے پھر بھول جاتی ہوں شام کو پھر سوچنا ہوں کیا بنا ہوں کیا بنا ہوں کیا بنا اندر سلندر کے اوپر فیدہ جان کے لیے قدو شریف چڑھا دیئے اور وہ بھی اچھی طریقے کے ساتھ بننا چروع ہو گئے ہیں اب اس کی آنچ میں ہلکی کر دیتی ہوں آنچ ہلکی کے اوپر یہ ہے کہ جلدی گل جاتی ہے آنچ کے اوپر چیز جلدی گلتی نہیں ہے چیئے دیپ مامی یہاں پر قدو جب تو گوائل کرتی ہوں اور ساتھ سے یہاں پھرنا آتا بھی گون رہے ہیں اب بس ابھی جلدی سے پائیاں نکالتے ہیں پھر بستر جو ہیں وہ پھر بستر اور مائک جانا ملکے نکال لیں گے یہاں پر نانی امہ جو ہے وہ مشالے بھی تیار کر رہی ہیں اپنے ڈیوٹی جو ہے نانی امہ شکون شکون کے ساتھ کر رہی ہیں امہ میری مشالے بہت چھوٹا چھوٹا بہت سمیں دی لسنہ بڑا لے کے آتے فارمی یہ دیسی لے کے آ جاتے ہیں امہ سے پھر چھیلتا نہیں ہے نا پھتا ہے کیا دیسی تین چار فلیاں ہوں اور فارمی تین چار گھٹھے ہوں تو برابر ہوتا ہے یہ تو ہے امہ کو مشکل ہو جاتی ہے نا پھر ابھی جلدی سے چرپائیں اس ہفتے پہلے چھوٹ چھوٹی سسٹر کے اٹھاتی ہوں وہاں پہ رکھتی ہوں پھر اس کے بعد جو نا امہ کو وہیں پہ لے کے جاتی ہوں پھر چھاؤں چھاؤں آگئی ہے مغرب ہونے کو آگئی ہے مہمی ادھر دیکھنا ادھر سے لڈو بھی لے کے آ رہی چار بھائی کیا بہت ہے کیا بہت ہے میں نے دیکھا نہیں کبھی آپ کو چار بھائی اٹھاتے ہو ابھی وہ والی بھی آپ نے اٹھانی ہے دیکھو وہ تو پکڑیں گے دو بھائی اب اس کے کمرے میں اندھرہ اندھرہ ہونا شروع ہو گیا ہے جلدی جلدی سے بسمہ کو کہتی ہوں یہاں سے سمیٹھا سماتھی کر لے آئیا ماں 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 کتنا میٹھا لفظ ہے تکلیف ہو تو ماں یاد آتی ہے امہ کی آواز آتی ہے ماں اتنا ماں کا لفظ اتنا میٹھا ہے اور جس کے پاس ماں ہوتی ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہوتی ہیں جیدہ خوش نصیب ہوتی ہیں ہم بد نصیب ہمارے پاس تو بس اللہ نے پہلے ہی لے لی خیر اللہ پاک نے اگر ایک ماں دے دی ہے تو اللہ پاک نے مجھے میری پیاری سی امی جان میری ساس امہ وہ اللہ پاک نے مجھے دی ہے میری باہر والی کنٹری میں میری امی جی ہیں وہ ہیں اللہ پاک سب بہتر جانتا ہے ماشاءاللہ سے موسم بہت پیارا ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی پیاری سی ہوا چل رہی ہے اور سورج بھی ماشاءاللہ سے بہت پیارا لگ رہا ہے اب اپنے گھر جا رہا ہے اب سورج جائے گا تو چاند آ جائے گا ماشاءاللہ سے تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی نعمت ہے ربی سب کچھ جانتا ہے تو چھوٹی سسٹر بچے کو لے کے مچا لے کے آریے میں جا کے اٹھواتی ہوں بچے اس بچے کا پتہ ایک بہانہ بن گیا ہے یہ ہمارے گھر میں ہی کھڑا تھا سودے جیسے لے کے آئے ناڈے سے تو سلنسر گرم تھا پھر اس پیچارے کا پاؤں جل گیا تو بہت زیادہ سوج گیا چھوڑ دو آپ کا پاؤں ٹھیک ہو گیا ہے چلیں دور لگا کے بچ گئی ہے زینب نے بچا لیا ہے آج آج زینب نے بچا لیا ہے آپ کو آپ کو بتا ہے ابھی خوش ہو رہی ہے پھر سے کس چیز کے پیچے بھاگ رہی تھی تا بہا اس کو کیوں لگا جس نے بچایا اسی کو اس بیچاری نے بچایا ہے اور وہ بیچاری اب رو رہی ہے دیکھو نہیں 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 رو گیا اسے رولا دیتا ہے میری بیٹی کو حقیقت میں رو رہی ہے آپ نے اچھا نہیں کیا ابھی رونے لگ جائے گا زینب رو گیا زینب کی بچاری کا کیا قصورت آپ نے کیوں مارا پانی تو پلا اوپر اوپر مو کر کے دیکھو رو رہی ہے دیکھو اوپر اوپر مو کر کے دیکھو بیچاری ہس رہی تھی کیا کہے کہنا اس کو رولا دیتا ہے وہ پھر رو جاتی ہے اب اس تیبا کو بولو یہ رو جائے گی تیبا وہ دیکھو رو گئی ہے تیبا تیبا کو کس نے مارا کیوں مارا تیبا کو وہ دیکھو رو رہی ہے وہ رون دی پر دیکھو تیبا کہیں ماری ہے تیبا کو وہ رو گئی مصروف ہے تیبا 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 رو رہی ہے تیبا تیبا رو رہی ہے آپی تیبا کو بچا لیا دیکھو یہ دیکھیں جی تندور جلانے کے لیے لکڑیاں جو ہے وہ ڈال دی گئی ہیں اور میرے خیال میں آگ بھی جل رہی ہے ہاں آگ بھی لگی ہوئی ہے پھر جلا کے یہاں پر چھوڑ گیا ہے ایسا ایسا جنا آگ جل رہی ہے اور یہاں پر جی کھیل جو ہے وہ جاری ہے مستری بھائی بھی چھوٹی کر کے میرے خیال میں چلے گئے ہیں اور مکان ماشاءاللہ اتنے تیار ہو گئے اس سائیڈ پر واش روم بھی جو ہے نا وہ بھی ماشاءاللہ تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی مستری بھائی تو چلے گئے اور یہ کمرے بھی ماشاءاللہ تیار ہو گئے اور اس سائیڈ پر وینڈو ہے ماشاءاللہ جی ساتھ محترم بھی کھیل رہے ہیں بچوں کو تربیت کرنے کے بعد سورج اپنے گھر کو جاتا ہوا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ نیچے ٹیلہ اوپر سورج آسمہ بہت پیارا منظر پیش کر رہے ہیں اور استاد محترم نے شارٹ لگائی ہے تو اسے کیچ ہو گیا آٹ ہو گیا ہے نانیمہ جو ٹماتر وغیرہ بچتے ہیں نا جو ان کا کچھلا وغیرہ بچتا ہے وہ اٹھا کے لئے آئیے وہ یہاں پر اپنی سبزی میں ڈال دیتی ہیں ان کے بیچ جو ہے نا گل سڑ کے وہ بیچ میں ڈالتے رہتے ہیں اور جب موسم آتی ہے نا تو وہ چیز اوگ آتی ہے ایسے نہیں ایسے کریں گی نا ہاں ایسے کریں گی نا چلیں ٹھیک ہے یہ ٹماتر نا اپنے ادھر زمین میں ڈال دیا کریں اسلام علیکم علیکم سلام کیسے ہیں کیا ہوگا آپ کا کبوتر کم ہو گیا ہے کبوتر نیا ہے لیکن اتر رہی نہیں ہے بیانٹر ابھی اترے گا دوگزہ ماریں گے چلیں دوگزہ کدر ہے وہ سامنے کبوتر پکڑنے کے لئے نا یہ ایک جال وغیرہ ہے چھپا کر رکھنا پڑتا ہے چلیں اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے اور وہ کبوتر بیٹھے ہیں نیا ہے نا تو ان کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیتر چلیں دیکھتے ہیں کامیاب ہونا تو پھر مجھے بھی بتانا ہے ٹھیک ہے زینب یہ دیکھا ابھی جو ہے نا ہنس رہی ہے پھر رونا شروع کر گیا پھر اس کو دکھا گیا وہ دیکھو پھر بیچاری نے رونا شروع گیا پھر کیوں رو رہی ہو ابھی بھی دکھ ہو رہا ہے نا کس نے مارا آپی کو امہ نے مارا آپ نے کیوں مارا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ میرے پاس آؤ بانجے ادھر آؤ ادھر آؤ ہنجی بولیں پھر سے زینب کو رولانے کے لئے چلے گیا ہنجی بولیں ہنجی بولیں میں نے کہا پھر بولوں کہ یہ رو گئی زینب یہ رو گئی وہ پھر رونے پر جائے گی ادھر آؤ آپ جاؤ اڈے کے اوپر جاؤ جا کہنا چھولے لے چھولے کھانے کے لئے کھانے کے لئے یہ جو بھونے ہوئے چھولے کھالے چھولے لینے ہیں کھاپی کی طرف سے ذمہ داری آئی ہے تو وہ جو انا ہم نے ذمہ داری نہیں بھانی ہے جو کھارے دار چھنے ہوتے ہیں وہ بنا کے ہاں جو کھالے والے چھنے نہیں ہوتے نہیں مطلب جو بالٹی بھر کے بیچ رہے ہوتے ہیں ہاں ہاں وہی 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 اس طرح کے بنانے ہیں نہیں سالن بنانا ہے اس کا سالن بنانا ہے ابھی چھنے لے ہو سالن بنا کے جب میں ہٹوں گی نا تو وہ چھنے میں اوپر چڑھا کے رکھ دوں گی تاکہ پھر صبح تک وہ اوبر جائیں گے پھر صبح روٹی سالن بنا کے پھر سب بچوں کو بلائیں گے اور بانٹیں گے ان کو کھلائیں گے چلیں یہ بھی ٹھیک ہے کتنے لینے ہیں کتنے کیجیوں تین کیجی کافی ہیں ہاں کافی ہیں دو کیجی تین کیجی پانچ کیجی پانچ کیجی چلیں ٹھیک ہے پانچ کیجی پانچ کیجی جا کے لے ہو ٹھیک کھانا جو ہے وہ ہمارا تیار ہو گیا ہے مغرب کی نماز پڑھ کے میں کئی کام چلا گیا تھا اور ویڈیو بھی ایڈیٹ کرنی تھی ساتھ میں ویڈیو بھی ایڈیٹ کی ہے وہیں پر بیٹھ کر موبائل کو چارج بھی کیا تھوڑا بہت تو ابھی آگئے ہوں واپسی ابھی مامی کھانا دینا شروع کر دیا مامی نے پھر جواب کھانا کھا لو جلدی سے چلیں میں بھی آ رہا رہا ہے ہاں دیکھو آج دوسرا دین ہے بجلی لے لیا ہے تو اللہ باک نے ہوا ٹھنڈی ہوا دے دیا آٹومیٹک لی کسی چیز کی ضرورت نہیں کسی پنکھی کی ضرورت ہی نہیں ہے ادھر او держا Brsn مہممم کیا کر رہی ہو بیا لی گاریا اپنے لئے بی چیزیں آپ میں بھی بنا کر رہی ہوں ابھی پینڈال کی گولی کھایا ہے سر میں اتنی دہ د رہی ہے بہت زیادہ اوپر سے اندھیرہ اتنا ہے کام بھی نہیں ہوتا ڈر لگتے ہیں ہمارے گوھ میں تو بیسے پچھو نانگ ہے نا وہ عام ہی ہیں وہ بیچارے آتے ہیں گھر میں چکر وغیرہ لگا کے سامنے کوئی آیا تو اس کو ڈس لیا پھر نہیں تو پھر چلے جاتے ہیں نہیں تو پھر چلے جاتا ہے وہ اپنا شکار ہاں وہ اپنا شکار کرنے کے لیے آتے ہیں بوکھے ہوتے ہیں نا کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھنے کے چلے گئے تھے ہم نماز پڑھ کر واپسی آئے ہیں تو ابھی صاحب جوہرہ سکون کے ساتھ سو رہے ہیں مجھے لگتا ہے مامو کو آج سردی لگی ہوئی ہے سردی تو نہیں لگی ہوئی ایسے کمپرانٹ پیٹا ہوا خوشی سے بیجلی کے خوشی سے اللہ کا شکر یہی ادا کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے لائٹ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہوا چلے گئے ہوا چلے گئے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے سب نے پور سکون طریقے سے سکر ہے اٹینشن اور مامی ادھر لگی ہوئی ہیں لائٹ جلا کے کعوہ بنا رہے ہیں فیدار جان کا حکم نہ مانے تو کس کا مانے لیٹ جانے کی وجہ سے آج دوسرا تیسرا دین ہے بہر نماز صدا کرتے ہیں آج تو ایسے بھی تھوڑی تھوڑی سردی لگ رہی ہے اور الحمدللہ لیٹ گئی ہے تو چاند کی روشنی الحمدللہ آئی ہے اور چاند ماشاءاللہ روشن ہے تھوڑی بہت جانا دور تک نگاہ جاتی ہے بہر تو جاتی ہے لیکن کمروں کے اندر روشنی نہیں ہے باقی استاد محترم شاید سو گئے ہیں میرے خیال میں اگر انہیں کہتا ہوں کہ اندر گرمی وغیرے لگ رہی ہے تو باہر آ جائیں یہاں پہ چار پائی وغیرہ ڈال لیں مسجد کے ساتھ یہاں پر مجھے لگتا ہے شاید سو گئے سو گئے ہیں ہماری لائٹ کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے موبائل چارج نہیں ہوتے ہیں موبائل چارج کرنے کے لئے جانا بڑتا ہے شاید دور تک یہاں پر پیچھے ویڈیوز بھی بنانی ہوتی ہیں اور موبائل بھی چارج کرنا ہوتا ہے تو میں بھی مامی بیچھا رہی ہے مام نے موبائل چارج لے لیا ہے مامی سے ابھی مامی ایسے لگی ہوئی ہے ابھی فیدار جان کا کعوہ دیکھنوں کہیں جیلی نہ جائے اکتر مائک جوائنا فیدار جان کا کعوہ جھلا دے دی ہے جب بھی بولوں اوپر چڑھا کے خود جا کے چرپائے کے اوپر پیڑھ کے پھر سو جاتی ہے تو میں نے کہا ابھی یہاں پر کھڑی رہتی ہوں کہیں میں ہی نہ بھول جاؤں جا کے پھر میں بھی جا کے سو جاؤں پھر یہ کعوہ پیتا رہے گا چھولے بھی چڑھانے ہیں میں نے یہ پتیلہ چھوٹا ہے بڑے پتیلے میں اُبلنے کے لئے چھوڑتی ہوں جو دس کلو والا ہے تو اس ویڈیو کا کرتے ہیں اس ویڈیو کا کرتے ہیں یہیں پہائیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو اپنے بینٹ بھئیوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو